بسم اللہ الرحمن الرحیم مل پر متعلقہ دکان یا سٹور کو سیل کر دیا جائے گا انہوں نے یہ بات اپنی آفس کے کمیٹی روم میں تاجر تنظیموں کے عہدداران سے میٹنگ کرتے ہوئے کہیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو فضل ربی چیمہ ایکسٹر آسسٹنٹ ڈریکٹر زرعی مارکٹنگ عبد الرحمن سیکریٹری مارکٹ کمیٹی مسعود الحسن شاہ جنرل اسسٹنٹ ریونیو ملک راشد اور دیگر افسران کے علاوہ تاجر حضرات بھی موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے دکانوں کی نمائیوں جگہوں پر ریٹ لیسٹ آویزہ کرانے کی سخت ترین ہدایہ جاری کی ہیں جس کی خلاف وضلی پر جرمانہ نہیں ہوگا بلکہ دکان یا سٹور کو سیل کر دیا جائے گا لہٰذا قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے تعاون کرتے ہوئے ایک روز میں نرخ نامے ہر دکان پر عویزہ کرا لیے جائیں انہوں نے کہا کہ ہر پندرہ روز بار ڈیسٹرک پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منقض کر کہ اشیاء سرف کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے کر بعض اشیاء کی قیمتیں اثر نوم مقرر کی جاتی ہیں جس کا مقصد سارفینگ اور دکاندار دونوں طبقات کے مفادات کا خیال رکھنا ہے لہٰذا حکومتی ہدایات پر ذمہ درانہ عمل کو یقینی منائے جائے تاکہ کاروائی کی نوبت نہ آئے اجلاس کے دوران تاجر محمد اسلم پھلی و دیگر نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے تھا کہ خریدداروں کی سہولت کے لیے نرخ نامے عویزہ کروائے جائیں گے